بائیبل بتاتی ہے گنتی کی پستک میں ایک باری کیا ہوا کہ اسرائیلیٹس جو تھے وہ کڑکڑ آنے اور بڑھ بڑھ آنے لگے اور بائیبل بتاتی ہے سامپ آئے گئی اور انہوں نے اسرائیلی کو کاٹا وہ جہریلی سامپ تھے اور وہ مرنے لگے اور اسرائیلی مر رہے ہیں وہ موسیٰ کے پاس گئے کہ پرمیشو سے ہمارے لئے دعائی دے اور موسیٰ نے پرمیشو سے پراتنہ کری اور پرمیشو نے وہاں سامپوں کو نہیں ہٹایا آپ جانتے ہیں پرمیشو نے موسیٰ کو کیا بولا وہ ایک تامبے کا سامپ بنا اور اس پول کو اس کھمبے کو اونچا اٹھا اور اسرائیلیوں سے بول کہ جو کوئی اس کھمبے کو دیکھے گا وہ اپنی چنگائی پالے گا اور بائیبل بتاتی ہے جتنے اسرائیلیوں نے کھمبے کی اور دیکھا وہ چنگے ہو گئے اور پھر پربو ییشو مسیح نے بتایا وہ جو کھمبہ تھا وہ پروفیٹک پکچر تھی وہ بھوشتوانی کی تصویر تھی پربو ییشو مسیح کی آپ سوچ سکتے ہیں وہ لوگ جن کو ساپوں نے کاٹا ہے ان کا شریر فولا ہوا ہے سوجا ہوا ہے ان کا بلڈ آ رہا ہے مگر پربو نے ان کو کہا کہ اپنا دھیان اپنی جو تُو سہرائے اس سمیں درد اس سے ہٹا اور میرے کروس کی طرف لگا اگر آج آپ اپنا دھیان اس سے ہٹائیں جو آپ کے سمٹم ہیں اور پربو ییشو مسیح کی طرف اپنے دھیان کو لگائیں آپ اپنی چنگائی پائیں گے آپ کو فولی اشور ہو جانا ہے وشواس اشورنس ہے بائیبل کہتی ہے وشواس نشے ہونا ہے اگر وہ نشے آج آپ کے پاس نہیں ہے آپ ربو سے بولو پویتر آتما مجھے وہ نشے دے کہ یہ میرا دن ہے یہ میرا دن ہے امین اس نشے کو مانگ لیجی بائیبل بتاتی ہے وہ اس تری جس کو بارہ سال سے لہو بہنے کا روک تھا اس کے اندر یہ نشے ہو گیا اس نے کہا یدی آج میں اس کے وستر کے چھوڑ کو چھو لوں گی تو میں اپنی چنگی ہو جاؤں گا آج اگر میں یدی اس کے وستر کے چھوڑ کو چھو لوں گی تو چنگی ہو جاؤں گی اور بائیبل اس تری کے بارے میں بتاتی ہے اس کو بارہ سال سے لہو بہنے کا روک تھا آپ سوچ سکتے ہیں کسی کو بارہ سال سے لگاتار کنٹینیس لہو بہ رہے ہیں وہ ڈاکٹروں کے پاس گئی ویدیوں کے پاس گئی اور اس کی خراب ہو گئی situation آپ ایسے میں کیا کریں گے جب میڈیگل سائنس آپ کو جواب دے دیتی ہے کہ کوئی اب نہیں ہے کیونکہ ہم سب کا ڈاکٹروں پر بہت وشواس ہے ٹھیک ہے بہت پریز گوڈ ہم پرمیشو کا دھنیواد دیتے ہیں سارے ڈاکٹرز کے لئے کیونکہ وہ بھی ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں میڈیگل سائنس کی ایک لیمٹ ہے ایک جگہ میں آکے میڈیگل سائنس کہہ دیتی ہے اب میں نہیں کر سکتا کچھ مگر پرمیشو کی کوئی لیمٹ نہیں ہے پربو ییشو مسیح نے کہا وشواس کرنے والے کے لیے سب کچھ سمبھو ہے اگر آج آپ وشواس کرتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے لیے آج سب کچھ سمبھو ہے وہ گروت جو لے کر آئے اپنے شریر میں آپ اسے ڈھونڈ کے بھی نہیں پائیں گے وہ رسولی گھل جائے گی وہ کینسر گھل جائے گا بند آنکھ کھل جائے گی آپ خود دیکھیں گے پربو ییشو مسیح کو یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے یہ سویم پرمیشو ہے وہ جیویت پرمیشو رہے کیونکہ وہ کہانی نہیں ہے میں آج آپ کو کہانی نہیں بتا رہا ہوں کوئی کتھا نہیں بتا رہا ہوں دو ہزار سال پہلے پربو ییشو مسیح آئے تھے اب بولو ییشو ییشو یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں وہ جیویت ہے آج بھی کھڑا ہے یہاں پہ ایمین اور اگر آج بھی کھڑا ہے تو آج بھی وہ وہی کرے گا جو دو ہزار سال پہلے کر رہا تھا پرمیشو کا وچن کہتا ہے وہ کل آج اور یوگا نیوگ ایک سا پرمیشور ہے وہ بدلتا نہیں ہے ییشو مسیح بیماروں کو چنگا کرتا پھر رہا تھا آج بھی کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا ایک چیز جو آج آپ کو اپنے اندر ایک decision لینا ہے وہ یہ ہے آپ جانتے ہیں پربو ییشو مسیح جب پرطی پہ چلتے پھرتے تھے تو وہ لوگوں سے ایک چیز پوچھتے رہے کیا تُو یہ وشواس کرتا ہے کہ میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں اور ہم کئی باری موز سے بولتے ہیں مگر دل میں ہم ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ میں جاؤں گا پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا وہی سوال وہ آج وقتیگت روپ میں آپ سب سے کر رہے ہیں اگر آج آپ کو کوئی بیماری ہے آپ سالوں سے اسے جوج رہے ہیں وہ آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کیا تُو وشواس کرتا ہے کیا تُو وشواس کرتی ہے کہ میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں کیونکہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا پرگٹی کرنا آپ آج دیکھیں گے ایمین پربو یہشو مسیح کے نام میں سالوں کی بیماریاں آج ناش ہونے جا رہی ہیں in the name of jesus آپ پربو یہشو مسیح کی سامرت کو خود دیکھو گے آج ایمین آپ جانتے ہیں فیت اُس جگہ میں ہی کام کرتا ہے جہاں پہ آپ کو پرمیشو کی اکچھا پتا ہے اگر آپ کو پرمیشو کی اکچھا ہی نہیں پتا تو آپ ایسے پراتنا کرو گے پربو یہدی تیری اکچھا ہے تو کر دیں اور یہدی تیری اکچھا نہیں ہے تو مت کر ایسے ہی کئی مسیح لوگ آج اپنی بیماری کے لیے بھی پراتنا کر رہے ہیں اور ایسی پراتنا کو کہتے ہیں اوشواس کی پراتنا کیا کہتے ہیں اوشواس کی پراتنا یعنی آپ ignorant ہیں آپ کو ابھی تک جیان نہیں ہے پرمیشو کے بچان کا اسی لئے ایسی پراتنا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں بھر پاسٹر جی ہمیں کیسے پتا چلے گا پرمیشو کی اکچھا کیا ہے پربو یہشو مسیح کے جیون کو دیکھو ایمین دیکھیں یہونہ چھے ارتیس میں کیا لکھا ہے کیونکہ میں اپنی اکچھا نہیں ورن جس نے مجھے بھیجا اس کی اکچھا پوری کرنے کے لیے سورگ سے اترا ہوں یعنی پرمیشو مسیح کہہ رہے ہیں میں پتا کی اکچھا کو پوری کرنے کے لیے آیا اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پرمیشو کے اکچھا آپ کے لیے کیا ہے تو آپ دیکھئے پرمیشو نے کیا کیا مطی آٹھ اس کی سولوہ میں سولوی آیت ہم دیکھیں گے اس کی اکچھا کیا ہے جب سندیا ہوئی تب وہ اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جس میں دشت آتمائی تھی اور اس نے ان آتماؤں کو اپنے وچن سے نکال دیا اور سب بیماروں کو چنگا کیا کتنے بیماروں کو چنگا کیا بائبل کہہ رہی ہے اور اس نے تھوڑے بیماروں کو چنگا کیا کچھ بیماروں کو چنگا کیا کیول ان کو چنگا کیا جن کو چنگا کرنے کی اکچھا پرمیشو پتا کی تھی کس کو چنگا کیا کس کو چنگا کیا یعنی پرمیشو پتا کی اکچھا ہے سب کو چنگا کرنا کیونکہ یشو مسیح نے کہا میں اپنی اکچھا نہیں مگر پرمیشو کی اکچھا کو پورا کرنے کے لئے آئے ہوں اور پھر اس نے سب کو چنگا کیا تو یہ ہمیں بتاتا ہے پرمیشو پتا کی اکچھا کیا ہے میرے پیچھے بولو میرے پرمیشو پتا کی اکچھا میری چنگائی ہے میرا چھٹکارہ ہے میرا کلیان ہے یہ پرمیشو چاہتا ہے آپ کے لئے اس نے بہت بڑی قیمت ادا کری آپ کے لئے آپ جانتے ہیں بائیبل بتاتی ہے وہ جو جو کوڑے پربیشو مسیح کو پڑھتے تھے وہ عام کوڑے نہیں تھے ان کوڑوں کے آگے رومان ٹائم میں ایسے ہک ہوتے تھے جو پورے ماس کو ساتھ نے فار لے جاتے تھے ہر بار جب اس کوڑے کو کھایا تو اس نے اس کے شریر کو فار دیا اس کا شریر توڑا گیا تاکہ آپ کا اور میرا شریر نہ توڑا جائے کروس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک آلوکک ادلہ بدلی کی جگہ ہے نشے اس نے ہمارے روگوں کو سہہ لیا کیوں سہہ لیا اس نے ہمارے روگوں کو کہ تاکہ اس کے کوڑے کھانے کے دوارہ ہم لوگ چنگے ہو جائیں اور جیسے فرمیشو نے موسیٰ کو کہا تھا ان سب لوگوں کو بول کہ اس سام کی طرف دیکھیں میں آج آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ آج اپنی جو بھی بیماری ہے آپ دیکھئے کروس میں یہ شکیوں پر لادی گئی کیونکہ اس نے سویم ہماری بیماری کو اپنے اوپر لے لیا ایمین اور جیسے وہ اس طریق تھی آج آپ بار بار اس بات کو بولنا شروع کریے میں آج اس جگہ سے اپنی چنگائی لیے بینا نہیں جانے والا کیونکہ آپ جانتے ہیں کون آج آپ کی چنگائی کو روک رہا ہے پرمیشو نہیں شیطان شیطان ہے جو آپ کے مند میں ڈاؤٹ ڈالتا ہے اور جو سندے کرتا ہے جو ڈاؤٹ کرتا ہے جو دو چتا منوش ہے بائبل کہتی ہے دو چتا منوشیہ پرمیشو سے کچھ نہیں پا سکتا کچھ نہیں پا سکتا تو شیطان جانتا ہے اگر وہ آپ کو منہ لے آپ کے اندر ڈاؤٹ ڈال دے آپ کے اندر سندے ڈال دے کہ آپ شور نہ ہو کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا میں دیکھتا ہوں تو آپ کے ساتھ نہیں ہوگا مگر اگر آپ کیول بیلیو کرو پرمیشو آپ کو دام چکانے کے لیے نہیں کہہ رہا آپ کو بواس میں جانے کے لیے نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا یدی تم کیول مان لو if you will just believe you will see the glory of God کیول اگر تم وشواس کروگے تو تم پرمیشو کی مہیمہ کو دیکھوگے اپنے پڑوسی کو بولو اگر آج آپ وشواس کروگے تو پرمیشو کی مہیمہ کو دیکھوگے اگر آجی دیکھوگے امین اگر آجی دیکھوگے